شاپر حویل ہر امابس کی رات کو خیریت پور گاؤں میں در اور خوف کا ایسا سمناتہ پسر جایا کرتا تھا کہ پتہ بھی گرے تو اس کی آواز گاؤں بھر میں گونجنے لگی تھے کیونکہ پچھلے تئیس سالوں سے ہر امابسیہ کی رات کو یہاں کا ایک باشندہ کم ہو جاتا تھا کیوں کہاں اور کیسے ان تین سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا ویسے تو گاؤں کے بزرگ اس کا جواب جانتے تھے لیکن جب بھی ان سے کوئی اس بارے میں کچھ پوچھتا تو وہ بات کو ٹالتے ہوئے بس اتنا ہی کہتے تھے جو گویا ہے اسے کاٹنا تو پڑے گا ہی آج بھی امابسیہ کی ایسی ہی کالی رات تھی اور گاؤں سے ایک جوان لڑکا امار اور جوان لڑکی سونام غائب تھے اور گاؤں کا ہری پرساد امر کو حویلی کی طرف جاتے دیکھا تھا ہری پرساد کی بات سن کر سارے لوگ سن رہے اور امار کی بانے چلا چلا کر رونا شروع کر دیا کیونکہ گاؤں کی پرانی حویلی کی داستان کچھ تھی ہی ایسی گاؤں کی سیمہ سے باہر کھنھر اور ویران پڑی وہ پرانی حویلی ویسے تو دیکھنے میں کسی محل سے کم نہیں تھی لیکن پھر بھی سالوں سے یوں ہی ویران جائی تھی گاؤں کا کوئی بھی انسان اس حویلی کے اندر جانو تو دور اس کے آس پاس تک نہیں پھٹکتا تھا کیونکہ تئیس سال پہلے گاؤں کے لوگوں نے وہاں ایک ایسی غلطی کی تھی جس کا خامیازہ وہ آج تک پھگت رہے تھے ہر امہ بسیہ کی رات میں بیجان حویلی زندہ ہوتی تھی اور اس حویلی میں رہنے والی خون کی بیاسی چڑے اس گاؤں سے ایک انسان کی بلی لیتی جب بھی کسی نے امہ بسیہ کے اس نیم کو توڑنے کی کوشش کی تب تب اس حویلی نے موت کا ایسا تانڈا مچایا جس سے آج تک کوئی نہیں بچ پایا امہ کی ماں کے رونے دھونے کی آواز سن کر امہ کی بچپن کے دوست چنٹو فرنانڈس اور انور خان بھی وہاں پہنچے امہ چنٹو اور انور تینوں بچپن کے دوست تھے اور ہر کام میں ہمیشہ ایک دوچھتے کے ساتھ رہتے تھے اس لیے گاؤں والے ان دینوں کی تقریب امہ اکبر اور انتھن کی جوڑی بلائے کر دے تھے امہ کی ماں کو یوں بہاڑی ماں کرو تے دیکھ انور نے ہڑ پڑھاتے ہوئے کہا ارے سالہ یہ سسورہ امہ کہیں سچ میں اس پورانی حویلی میں تو نہیں چلا گیا اتنا کہہ کر انور گھبرانے لگا تو چنٹو نے اسے دھیرج بناتے ہوئے کہا ارے کہہ چندھا کھر رہے ہو انور میہ کب تمہیں بھی ان سب باغل لوگوں کی تہاں لگتا ہے کہ امہ اتنا مورک ہے جو امہ وسیع کی رات کو پورانی حویلی مچائے گا ہم کو پتا ہے وہ دونوں کہاں گئے ہیں خیریت پور میں سب ہی لوگ امر اور سونم کو ڈھونٹے پھتے رہے تھے لیکن وہ دونوں کو گاؤں کے باہر بہتی ندی کے کنارے اپنی پیار کی پینگے بھر رہے تھے ندی کنارے پانی کی لہروں سے کھیلتی سونم کو دیکھ کر امر کا دل مچننے لگا اور اس نے پیار سے سونم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تم تو بولی تھی کہ تم نہیں آوگی ملی تم نہیں آوگی نم تو ہم سچ میں چلے جاتے ہو شاپیت حویدی کی چوڑے ایسے نہیں لیکن اب تو آگئی ہوتے ہو بیبی آج کتنے ہمارا مو میٹھا کروا دے امر کی باد سلکہ سونم میں چلاتے ہوئے تھا دھک ہم کوئی ایسا ویسا گرل سمجھے ہوگا دکھنے میں ہم موڈل ٹائپ جرور ہیں لیکن اندر سے آئی این اسٹل ا دیسی گرل پھر سے ایسا بات کیے ہو ایسا سلاپ ماریں گے رکھیں کہ گرینڈ مدہ ریمیمبر کرنے لگے سونم کی باتیں سن کر امر نے چونکتے ہوئے کہا گرینڈ کیا دیکھو تم نہ ہم کوئی سسورہ انگریجی میں گالی مت یا سونم نے ہستے ہوئے کہا سٹوپڈ بوائی ہم تمہیں انگریجی میں گالی نہیں دے رہے تھے تب ہی اچانک سونم کی نظر اپنی کلائی گھڑی پر پڑی اور اس نے چونکتے ہوئے کہا او مائی بھگوان سونم کی بات سن کر امر نے چونکتے ہوئے کہا ہن لیکن او تو او مائی گارڈ ہوتا ہے نا امر کو انگریجی بھولتا دیکھ کر سونم نے مسکراتا ہے اس کا گال پتکپاتے ہوئے کہا سمارٹ بائی اچھا ہی سب چھوڑو اب ہم چلتے ہیں سونم کی بات سن کر امر نے اسے سوال کرتے ہوئے کہا کہا جواب میں سونم نے کہا بھول گئے آج امہ وسیع کا نائٹ ہے اور سات بجنے والا ہے سونم کی بات سن کر امر نے کہا اوہ اوہ اب سالہ یہ پرانا حویلی بھی ہمارا پیار کا خشمن بند ہے چلو آؤ ہم تمہیں گھر چھوڑ دیں امر کی بات سن کر سونم نے کہا یوں میڈ بوئی ہم پہلے جاتے ہیں تم دس منٹ کے بعد آگا اگر بیلیج پیپل تم کو ہمارے ساتھ دکھیں گے تو پورا بیلیج میں باوال ہو جائے لیکن گاؤں میں تو پہلے ہی باوال مد چکا تھا ہری پرساد کی بات سنتے ہی وہاں موجود سب ہی لوگوں کے پیروں تلے کی زمین سرک گئے اور وہ سب ہی گھبراتے ہوئے پورانی حویلی کی طرف بھاگنے لگے آنکہ وہاں سے حویلی بس کچھ ہی قدموں کی دوری پر تھی لیکن کسی میں بھی گاؤں کی سیما پار کر اس پرانی حویلی میں جانے کی امار نہیں تھی اس لئے وہ گاؤں کی سیما پھائیوانیں مڑی کاکا کے گھر کے باہر رو گئے شور شرابے کا فائدہ اٹھا کر اچانک پہلے سونم اور اس کے دس منٹ باد آمار دونوں دبے پاؤں وہاں پہنچے اور چکچا بھیر میں شامل ہو گیا سونم اور آمار کو سامنے دیکھ کر دونوں کی ماں کے ساتھ ساتھ آنوار اور چندو کی بھی جان میں جانا ہے حالانکہ آمار اور سونم کی لگ بھاگ آگے پیچھے وہاں پہنچنے سے دونوں کی ماں نے ان پر سوالوں کی جھڑی لگا دی لیکن تب ہی سرپنچ میں گھبراتے ہوئے کہا اے بے چپ کرو تمہارا چپڑ چپڑ اور یہ سوچو کہ جب آمار یہاں ہے تو سسر کا ناتی حویلی میں کون گیا ہے بے پورانی حویلی کے اندر ایک عجیب سسنناتہ پسلا تھا کہ اگر سوئی بھی گیرے تو اس کی آواز دور تک سنائیے اس حویلی میں پچھلے کئی سالوں سے کوئی نہیں گیا تھا اس کے مکڑی کے جانوں اور چمگادروں نے وہاں اپنا گھر بنا لیا لیکن پھر بھی وہاں کی ساری چیزیں آج بھی ویسی کی ویسی ہی رکھی تھیں ہری پرسات سے نظریں بچاتا ہوا وہ نرکا اس حویلی کے اندر تو آ گیا تھا لیکن اب اسے وہاں سے باہر نکننے کا کوئی بھی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا وہ حویلی سے باہر نکننے کا راستہ ڈھونی رہا تھا تب ہی اچانک اس کے سامنے سے ایک پرچھنگ تیزی سے گزر کر سیرہوں سے اوپر کی طرف چلی گئے اس نے ڈرتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا تو اچانک اس حویلی کی چھت پر لگا چھوما تیزی سے ہلتا ہوا اس کے سر پر گرنے لگا وہ در کے مارے چھکتا ہوا وہاں سے دور جا کر کھڑا ہو گیا لیکن تب ہی چھت سے پیرتے جھونے کی اسی آتھے راستے وہیں اٹک گئی اور وہ چھوما رہا ہوا چھوڑنے لگا جسے دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی جھومر سے بچ کر وہ بھگوان کا شکریہ کتا تیزی سے سانسے لے ہی رہا تھا کہ تب ہی اچانک اسے اپنے دیکھے پیچھے کان کے پاس کسی ہی کرم سانسے رحسوس ہوئی اور پھین ایک عورت کی خوف ناک آواز سنائے دی برسوں سے جلتی ہوئی میری روح پر پانی سے ایک گونت تک نہیں گری لیکن نبضہ آج یہاں سیلا آئے گا کس کی تھی وہ آواز آخر کون تھا گلا اور اس پرانی حویری میں کیوں آیا تھا کیا آواز ہے پرانی حویری کا اور کیا ہوا تھا وہاں تیس سال پہلے جانے کیلئے سنو شاپر حویری